اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میرے پاس ایک سوال آیا ہے اور ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی یہ بتائیے اللو کی کیا حقیقت ہے کیا یہ منوس ہے اگر یہ گھر میں آ جائے یا نظر آ جائے تو کیا یہ منوسیت کی نشانی ہے کیا یہ گھر میں مطلب بے برکتی لے کر آتا ہے اگر یہ کبھی گھر میں آ جائے تو تو ان سبی سوالوں کا میں ایک ہی جواب دینا چاہوں گا کہ بھائی ایک بات بالکل غلط ہے اس کا دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہ اللو جو ہے وہ منوسیت کی نشانی ہے جس طریقے سے آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اسی طرح اللو کو بھی بنایا ہے اور یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہی ہے اور اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو کیا یہ منوس ہو گیا اور آپ منوس نہیں ہوئے مطلب منوس تو دونوں بھی ہو گئے ٹھیک ہے لیکن منوس نہیں ہے اللو کسی بھی طریقے سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا لیکن یہ ایک صوفی جانور ہے صوفی اس کو بولا جاتا ہے جس طریقے سے اللہ کے ولی ہے دنیا کو چھوڑ کر کے اکیلے میں جا بسے اسی طریقے سے یہ اللو بھی ہے جو دنیا کو چھوڑ کر کے اکیلے دنیا میں جا بستا ہے اور جنگلات میں رہتا ہے اکیلی دنیا میں جیتا ہے اس کا کوئی بھی دنیا سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ اللو سے پوچھا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم دنیا میں کیوں نہیں رہتے تو اللو نے جواب دیا کہ میں اسی لیے نہیں رہتا کہ یہ دنیا والے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں ظلم ڈھاتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اس لیے میں دنیا میں نہیں رہتا اور اس سے پوچھا گیا تم دنیا کی چیز کیوں نہیں کھاتے جس طریقے سے انسان کھاتا ہے اناچ کھاتا ہے تم کھیتوں کی چیز کیوں نہیں کھاتے تو اس نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی کی وجہ سے نکالے گئے تھے اور میں کھالو تو میں بھی اللہ نہ کرے کہ مجھے بھی اللہ اپنی رحمت سے نکال دے تو یہ علو ہے اور یہ کسی بھی صورت میں گھر کے اندر بے برکتی لے کر کے نہیں آتا ہے یہ کسی بھی صورت میں منوس نہیں ہے اس کو منوس بولنا یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ علو منوس نہیں ہے گھر میں جب بھی آئے گا آپ کے تو برکت لے کر کے آئے گا یہ صحیح ہو سکتا ہے لیکن بے برکتی لے کر کے آئے ایسا کوئی جانور اللہ نے پیدا نہیں کیا کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جس طریقے سے آپ کو بنایا ہے تو کل جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ علو کہے گا کہ مالک یہ جو تیرے بندے ہے جس کو تُو نے بھیجا تھا یہ مجھے منوس بولا کرتے تھے مطلب مجھے منوسیت کے نام سے پکارا کرتے تھے کیا جواب ہوگا آپ کے پاس میں اس وقت جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہے گا کہ مالک یہ تیری یہ تیرے حبیب کی جو امت ہے یہ مجھے منوس بولا کرتی تھی حالانکہ آج سے پہلے پہلے کی جو جتنی بھی دور گزرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے بھی اللہ کو منوس نہیں بولا سوائے اس قوم کے جو آج پیدا ہوئی ہے یہ اللہ کو منوس بولتی ہے کیونکہ پرانے جو بڑے بڑے جو عورتیں ہوتی تھی انہوں نے یہ نوست فیلا کر رکھی ہے کہ اللہ منوس ہوتا ہے ہاں اللہ سے جادو کیا جا سکتا ہے بہت تگڑا جادو ہوتا ہے مطلب اللہ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے پیٹ کے اندر نکلتی ہے یا پھر اس کے پیر کی جو ہڈی ہوتی ہے اس سے بہت تگڑا جادو ہو سکتا ہے اور اس کے پیر کی یا پھر جو پیٹ ہے اس کے اندر ایک ہڈی نکلتی ہے اس سے ایسا سرما بنایا جا سکتا ہے جس کو پہن کر اگر آپ کسی کے بھی سامنے جاؤگے تو وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا مطلب وہ اس طریقے سے وش میں ہوگا کہ جو آپ بولو گے وہ وحی کرے گا تو اتنا پاورفل اس کی ہڈیہ ہوتی ہے تو یہ آپ کام میں لے سکتے ہو لیکن اس کو منوز بولنا یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بولنا اگر آپ کسی کو بوڑ رہے ہو مطلب اللہ کو بھی اگر آپ منوز بوڑ رہے ہو تو آپ اللہ کی رحمت کو ناراض کر رہے ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو بنایا ہے اور اگر آپ اللہ کو منوز بولتے ہو تو آپ اللہ کی رحمت سے انکار کر رہے ہو تو آپ کو میں ایک ہی بات بتاؤں گا جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے مجھ سے میں ان کا نام تو نہیں لوں گا لیکن میں ان کو یہی بتاؤں گا کہ اللہ کسی بھی صورت میں منوز نہیں ہوتا ہے دور دور تک کوئی جگہ پر لکھا ہوا نہیں ملتا ہے کسی نبی کی حدیث میں بتاؤں کسی صحابی رسول کی باتوں میں بتاؤں کسی بھی لکھنے والوں کی کتابوں میں بتاؤں کوئی اللہ کے ولی نے بتایا ہو کہ اللہ منوز ہوتا ہے بلکہ یہ صوفی جانور ہے جس طریقے سے اللہ کے ولی ایک جنگل میں جا کر یا پھر دنیا کو چھوڑ کر کے ایک جگہ پر جا کر بس جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ اللہ بھی ہے جو کہ صوفی جانور ہے اور یہ جنگلات میں جا کر رہتا ہے تو دوستو دیکھئے کسی بھی چیز کو جو اللہ نے بنائی ہے اس کو اگر آپ برا بولتے ہو تو آپ اللہ کے احکام کو ٹھکرا رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور ایسا بولنا کسی کو منوز بول دینا مطلب اللہ کو منوز بولنا یہ بھی سب سے بڑی گلت بات ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ